ازادی دے بعد چالی چالی سال سکوں واپس اپنے پرانے بطن و جندہ موقع نیمی جا حسرت بڑی رہن دیئی کوئی اوجہ موقع آوے کیسا اپنی جنم بھومی اپنی مٹی دیکھ کے آؤں خوشکی سنتی نال میں کوئی اے موقع مل گیا تے سادے مہربان بسر ادھے بھانو ہانس جی کوئی اے موقع مل گیا ہانس جی تاں دوباری اپنے شہر اپنے گاؤں تھی ہیں ہوں مکان اچوی تھی ہیں ہوں اتھا جڑے لوگ رہن دے پن ہنے کوئی مل ہیں بڑے اپنا تو نال بڑی محبت نال اور اتنی گھنشتہ اتنی نکٹتہ قائم تھی گئی کہ ہنے اپنے پالے دی شادی بھی آتے بھی ہانس جی کو دوبارہ اتھا ہی آمن دی دعوت لیتی اور خوش اتفاقی اے ہے سنیوگ سکھد سنیوگ اے ہے کہ جیڑے لوگ اتھا ہانس جی دے مکان چہون بیٹھیں اوہ اتھا ہی ساڑے گناور دے نال ہے کسبہ ہے ہے گاؤں ہے بیگا ہوں بیگے دے رہوان آلے ہیں جی تلا گناور دا میں ہاں جنری وجہ کر کے میں رانا گناوری سدینہ اتھا ہوں سات میل دور ہے گاؤں ہے بیگا بیگے دے رہوان والی لوگ اتھا ہنس جی دے مکان چہون بیٹھیں ہنس جی دی طرح انیس سو ستاسی اچ میں وی ایک سنیوگ نال پاکستان گیا ہم اور اپنی جنم بھومی اپنا گاؤں جہان پر جڑا تحصیل علی پردہ گاؤں ہے جتوئی قسم دے نال ہے اتھا ہی من جندہ میں کو موقع مل جا ہاں اتھا ہوں دے ایک رئیس حاجی اللہ دیتہ صاحب ساڑے ہوستن ساڑے مہمان نوازن ہننے ساکھوں تھا ہی ہیک ہفتہ اپنے گول رکھیا ہاں جہان پر ویچ میں اپنا گھر دے کھنواستے گیا ہم ہندنال جڑیاں ماں ترائخ خوشگوار گالی تے اے ہیں کہ پھلن گاؤں دے ویچ میرے او ہیڈ ماسٹر صاحب ملیہن جنہیں کنے میں پہلی جماعت دا سبق پیہا میں انہیں دے قدم چھو کے اپنے آپ کو دھنج محسوس کیتا ہاں اور انہیں بھی میں کو گال نالا کے بڑی خوشی محسوس کیتی ہے پھر گاؤں میں چلو ایسے جوان دوست ملیان ہونتے جوان کے ہونتے سارے ساتھ سال کنزیادہ دے ہا سے ساتھ سال دے قریب ہا سے جیڑے پہلی ہے جساں کٹھے پڑھ دے ہا سے ہونے دے نال اساں سارے گھمدے گھمدے اپنے مکان دے باہر وان کھڑے تھے اسے ہون مکان دا دروازہ سارے گھر دا دروازہ بند ہا او دروازہ سارے واسطے نہ کھلیا ہی واسطے کہ اندر صرف عورتہ ہن ہونے آکیا جی پردہ ہے ہی واسطے اساں دروازہ نہیں سے کھول سکتے مرد کوئی کہنی بڑی حسرت رہ گئی کہ گھر دے باہر آ کے گھر دا اندر دا سارا نقشہ اکھییں چھوئے گھمدہ ہونجے میں بھی اساں گھر دے اندر پیر نہیں سے رکھ سکیے اُتھائیں گھر دے باہر جڑے لے میں آدھا کھڑا ہوں کہ اے سادھا گھر ہوندہ ہا ایک بزرگ عورت کھڑی ہے ہی بڑھی عورت اوں میں کو بڑے غور نہ لٹھا تو آکھن لگی اوے تو ریمل دا باہ لیں میں کہا ہاں ماں میں ریمل دا باہ لیں اور میں حیران رہ گئی ہوں کہ اج ازادی دے اتھاؤں آوندہ بعد چالیس سال بعد بھی کوئی عورت اینجی ہی جیڑی میدے پتا جی دا او ناوی جان دی جیڑا ہونے دا بچپن دا نا ہا بعدے چو شری جیمونی لال بھٹانی دے نا نا جانے گے ہونے دا اصلی بچپن دا نا ریمل دا سا تے ہوں میں کو پڑھی ماں نے اپنے گل نا لاغی دا تے میں بھی ہوں دے قدم چھوکے ایمی محسوس کیتا جیو میں کہیں بزرگ دی دے آشیروات دا حق دار بندہ پیان ہوں دے دعائیں دا حق دار بندہ پیان ایک آج جی لے میں ہنس جی کو آکے ہی تھا ہی سنائی کہ میں گیا تے ہاں پر اپنے گھر دے اندر ونجن دا موقع نہیں ملیا میں کو بعد اچوی اکل نہیں آئی کہ میں شام کو چلا بنیا یا سویرے بھی ایجاڑے سویرے اٹھ کے چلا بنیا اے موقع میں دہتھو نکل گئے اور ہون پتہ نہیں نصیب تھی سی کے نہیں اتنی دا جتنا افسوس میں کو ہے ہونکہ نو زیادہ افسوس او دے بھانو ہنس جی کو تھا ہا اور آدھیان رانا جی تو آسا میں کو تا من این کرنے کہ میں تا دے ہی گال دے ہوتے رو پا ہوا کہ اتنی دور ہوں تو ساں ونج کے بھی اپنا گھر نہ دیکھ سکتے ہوئے جبکہ میں جا دھن گیا تو میں اپنے گھر کو خوب دل نال کھل کے ڈٹھے اور اوٹھے ہی اپنے سارے لوگیں دے بیچ بہ کے آیا گالی کر کے آیا سو ہون رب جان دے وہلا اے موقع کرنے ہاتھ اوسی کے نا اوسی موسیقی